روحیت سردانہ شام کے 5 بچوں اور وقت ہو گیا ہے دنگل کا بھارت میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں تو آج دنگل میں ہم ایک بڑا خلاصہ کرنے جارے ہیں یہ خلاصہ سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے ان بھڑکاؤ ویڈیوز کو لے کر ہے جس کے بعد افواہیں خوب تیز ہو گئے کیندریہ گریمنٹرانے کو سوپی گئی ایک ریپورٹ میں پتا چلا ہے کہ سیکڑوں ایسے ویڈیوز بنایا گئے جن میں سوشل ڈسٹینسنگ کو ناکام کرنے کے لیے لوگوں کو بہکائے گیا آج تک کو پتا چلا ہے کہ ان ویڈیوز میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ویدیشی زمین پر بنایا گئے ہم یہ ریپورٹ آپ کو دکھائیں اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج کیرل کے راجپال عارف محمد خان ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے جو ان افواہوں سے اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیں گے اور بھرم کو دور کریں گے ہمارے ساتھ اور مہمان بھی ہوں گے ان سے بھی ان افواہوں پر اور ساجیس کے بارے میں بات کریں گے لیکن شروعات دنگل کی آج کر رہے ہیں ایک ایکسکلوسیو ریپورٹ کے ساتھ جیسے آپ کو آج ضرور دیکھنا چاہے کورونا سندگت کی جانچ کے لیے ان دور کے مسلم بہول علاقے میں گئی ڈاکٹروں کی ٹیم پر یہ حملہ پورے دیش کو ہلا چکا ہے کورونا سندگتوں کی جانچ کے لیے گئی سواستکرمیوں کی ٹیم اور ساتھ ساتھ پولیس پر ایسے حملے دیش کے انی مسلم بہول علاقوں میں بھی ہوئے ہیں آج تک کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم نے کورونا مہاماری کے اس سنکٹکال میں ہو رہے ان حملوں کی پرطال افواہوں اور بہکاوے کے کئی ثبوت آج تک کو ہاتھ لگے ہیں بھائی کہاں جا رہے بھائی بھائی نماز جا رہا ہوں بھائی کورونا وائرس بہت زیادہ پھار رہا ہے یہ ماس کی گانت یہ ٹک ٹوک ویڈیو ان سیکھڑوں ویڈیوز میں سے ایک ہے جو مسلم سمدائے میں کورونا وائرس پر افواہ پھلا رہا ہے ایسا ہی ایک اور ویڈیو آپ دیکھئے دلی کے سائبر انٹیلیجنس فرم ویازر انفوسس نے تیس ہزار سے ادھک ویڈیوز کی ڈیٹیلڈ پڑھتال کی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ان ویڈیوز میں مسلموں میں سواستہ ہدایتوں کو نہ ماننے کو لے کر ایک سوچا سمجھا پیٹرن اجاگر ہو رہا ہے یہ ریپورٹ کے اندری اگری منترالے کو سوپی گئی ہے اس میں چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹک کو افواہ پھلانے کا سب سے بڑا زریعہ بتائے گیا ہے ٹک 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 کو افواہ پھلانے کا ریپورٹ کے مطابق ایسے سیکڑو ویڈیوز الگ الگ پریٹ فارم پر ایک کروڑ سے زیادہ بار دیکھے گئے اور شیئر کیے گئے ہیں یہ ویڈیوز جیسے ہی وائرل ہو جاتے ہیں انہیں شیئر کرنے والا پہلا اکاؤنٹ ہٹا دیا جاتا ہے ویڈیوز کی جانچ بے یہ بھی پتا چلا ہے انہیں پیشیور طریقے سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ پاکستان سمیت ان یا دیشوں میں بنائے گئے ہیں اس لیے ان ویڈیوز کے پیچھے ویڈیشی طاقتوں کا ہاتھ ہونے کی جانچ کی ضرورت بتائی جانے لگی ہے انکت کمار دلی آج تار تو آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیرل کے راجعپال عارف محمد خان ہوں گے اب سے کچھ سیکنڈ کے بعد لائب موجود ہوں گے بات کرنے کے لیے اس کے پہلے ہمارے سائیوگی انکت کمار اس سمیہ ہمارے ساتھ اور جانکاری کے لیے موجود ہیں اسی بارے میں جو ریپورٹ گرہ منترانے کو سوپی گئی ہے اور جو یہ اشارہ کرتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت سوشل ڈسٹینسنگ کو فیل کرنے کے لیے کچھ ویڈیوز پھیلائے گئے افواہ کے طور پر انکت ذرا وستار سے بتائیے اس جانچ کے بارے میں اس انویسٹیگیشن کے بارے میں بسلے ایک ہفتے میں قریب تیس ہزار ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر ڈسٹیبیوٹ ہوئے ہیں ان کی جانچ کی گئی ہے آج تک نے اس پوری دوزیر کو دیکھا ہے پرکھا ہے خود وی فائی بھی کیا ہے یہ دوزیر فلحال گری منترانے کو دیا گیا ہے گری منترانے نے اسے آئی بی کو پاس کیا ہے اور لوکل پولیس کو کہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں یہ بڑی بات ہے پہلی بڑی بات یہ کہ جو تیس ہزار ویڈیوز ہیں اس میں سے قریب آدھے ایسے ہیں جو کورونا وائرس کو لے کر کے دھرم سے جوڑتے ہوئے مس انفرمیشن یعنی گلت جانکاری پہلاتے ہیں ایک پیٹن جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کئی ایسے ویڈیوز جو میڈل ایس میں فلم آئے گئے ہیں پاکستان میں فلم آئے گئے ہیں پاکستان کے دھرم گروہ دیکھ رہے ہیں ان کے ویڈیوز کو ایڈیوز کر کے ایک پروفیشنل انداز سے ایڈیٹ کر کے بھارت کے کانٹیکسٹ میں پہلائے گیا ہے اور ان ویڈیوز کی اگر آپ ریس کی بات کریں تو قریب قریب ایک کرون لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں پھر ٹک ٹاک پر ابھی ہم فیس بوک یا واتس ایپ کی جانچ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ واتس اپ کا ڈیٹا سرکار کے پاس یا جیسی جیسی ایجنسی کے پاس نہیں ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک کرون لوگ اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی جانچ کرانا کسی دھرم کے خلاف ہے اور کوئی بڑا دھرم گروہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو آپ سوچئے کہ اس کا سماج کے تپکے پر کیا اثر پڑے گا تو سرکار نے فلحال آئیڈی کو اس بات کی جانچ کرنے کے حادیش دیئے گئے ہیں اس طرح کے ویڈیوز کو ہٹایا جائے ٹکٹوک ایک بات اس میں جو خاص بات ہوئی ہے کہ ٹکٹوک ایک چائنیز آہ اوریجن کی کمپنی ہے ٹکٹوک کے سرمس بھی بھارت میں رہی ہے اس کا سرمس بھی چائنہ میں ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرونشن جب ہم بات کرتے ہیں اس کا سکوپ ٹکٹوک کے ماملے میں کم ہو جاتا ہے سورتشاہ اجنسیاں بھی ابھی تک ٹویٹر یا فیس بوک پہ آنے والے کانٹینٹ کو جا جاندہ دکتی ٹکٹوک کو استعمال کرتے ہوئے خاص طرق جو یوہ ورگ ہے ایک سمودائے کا اس کو بھڑکانے کے لئے اس طرح کے ویڈیوز جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماسک لگانا اسلام کے خلاف ہے ایک اور دلت جو جانکاری فائلا جا رہی ہے وہ یہ دنیا میں کچھ اس طرح کے رسارت جائے ہیں کہ اسلی میں ٹکٹوک میں چائنہ میں کوئی مسلم ابھی تک پونا کا شکار نہیں ہوا ہے اس طرح کی جانکاری ہیں ٹکٹوک کے مارکم سے فائلا جا رہی ہیں اور سرکار اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا اس طرح کی مسانفوریشن کیمپین دس انفوریشن کیمپین کی وجہ سے اندرونی جو ہماری رویل ایریاز ہیں بھارت میں وہاں سواست کرمیوں کو پولیس کرمیوں کو تمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا نہیں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی ٹکٹوک کی طرف سے ایک بڑا اعلان ہوا کہ وہ کورونا سے لڑنے کے لیے اتنی اتنی مدد کر رہے ہیں اب کیا سرکار بھارت کی طرف سے اوفیشلی ٹکٹوک کو کم سے کم یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ سارے ویڈیوز اٹھا دیجئے کیونکہ یہ افواہ کا بڑا ذریعہ بن رہے ہیں جہاں تک ہماری جانکاری ہے روحیش ہر سرکار نے پی آئی بی کے مادزم سے ابھی کہا ہے کہ ان ویڈیوز کی اپنے لیول پر جانت کی جائیں یہ رپورٹ ابھی ایک پرائیویٹ ایگنسی نے اپنے ایکسپرٹس کے دوارہ تیار کر کے گری منترالے کو دیئے گری منترالے نے اس کو پی آئی بی پی آئی بی نے ابھی ایک نیا نیا پیکچیک بیرو بھی بنایا ہے تو گری منترالے نے پی آئی بی کے پیکچیک بیرو کو بھی یہ رپورٹ پورٹ کی ہے جس سے اس بات کی جانت کی جا سکے کہ ان ویڈیوز کا اوریزنل کیا ہے ایک اور جو خاص پیٹرن ہے اس میں کی جارتا ہے جو ویڈیوز جو پرامک ویڈیوز بنائے گا ہے روحیش وہ بنانے والے اوریزنل اکاؤنٹ دلیس ہو چکے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ پتہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ ویڈیوز آئے کہاں تے ہیں آپ کو صرف فورٹ کرنے والے کی جانکاری ویڈیوز نے شیئر کر دیا لیکن تین دن پہلے چار دن پہلے پانچ دن پہلے وہ ویڈیوز بنائے کس نے وہ کہاں سے آئے اور اس میں کچھ ایسے ویڈیوز ہیں جو دیکھ چے لگتے ہیں کہ وہ میڈیوز میں ہر اپ بھائی میں شوٹ ہوئے ہیں لیکن اس پہ وائس آور جو ہم کہتے ہیں ٹی وی کی بازہ میں اور اس پہ جو ٹیکس کا جو لیئر ہوتا ہے شب ہے وہ ہندی کے لیچے گیا ہے وائس آور ہندی کا کر دیا گیا ہے ہلکی اردو ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شوٹنگ باہر ہوئی ہے اس کو ایدیس بھارت کے حساب سے کر دیا گیا ہے اور بھارت کے گاؤں گاؤں تک پہنچے یہ مسانفورمیشن اس بات کو انشور کرنے کے لیے ٹیک ٹوک جیسے سادن جو بہت ہی پاپولر ہے بھارت میں آج کے ریٹ میں بہت ہی لوگوڑی ہے آج کے سامنے میں اس کا استعمال گیا گیا ہے اس ساری پرستی میں کوئی کیس درج ہو رہا ہے یا ابھی پہلے سرکار اس ریپورٹ کو ویریفائی کر رہی ہے اپنے سطر پر اس کے تتیوں کو جانچ رہی ہے سرکار ابھی اس کو گریمانٹالے نے آئی دی کو کہا ہے اس کو جانچ کرنے کے لیے ایک بات جب وہ جانچ پوری ہو جائے گی تب ہی کوئی معاملہ اس طرح کے حساب میں درج کرنے کے پتریہ ہوتی فیلحال ابھی کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے لیکن ہاں اس کو آدھے گاریک طور پر سرکار نے اپنی جانچ ایجنسیوں کو پڑھا دیا ہے جس سے کاروائی کی جاتے ہیں انکت فیلحال جانکاری دینے کے لیے ہمارے سہی ہوگی انکت کمار جانکاری دینے ہیں کہ یہ ریپورٹ باقاعدے گریمانٹالے کو سوپ دی گئی ہے جو یہ اشارہ کرتی ہے کہ جان بوجھ کر ایسے کچھ ویڈیوز بنائے گئے جن کو پروپوگیٹ کیا گیا یعنی کہ پھیلایا گیا اور اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ فلوپ ہو اس کے پیچھے ایک سازش باقاعدے رچی گئی ہمارے ساتھ تارک فتح آ گئے ہیں پاکستانی مولک کے لیکھک ہیں اور کولمسٹ ہیں اسلامیک سکولر ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں ٹورنٹو میں سواغت ہے تارک فتح ہے آپ کا آج تک پر ہم کچھ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ ویڈیوز آپ نے بھی اب تک ضرور دیکھے ہوں گے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں واتس ایپ پر وائرل ہیں اب ایک ایجنسی نے جانت ریپورٹ دی ہے گرہ منترالے کو بھارت کی سرکار کے یہ بتایا ہے کہ ان ویڈیوز کے پیچھے سازشن پلاننگ کر کے کام کیا گیا ہے اور کچھ ویڈیوز ودیشوں میں بنے ہیں جن کو جان بوجھ کے بھارت میں پھیلایا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کورونا کے خلاف سوشل ڈسٹینسنگ یا اس فائٹ کو کمزور کرنے کے لیے ایسی سازش بھی کر سکتا ہے کوئی مجھے ہر ایک سے ایسے گروپ سے ہر چیز کے توقع ہے دیکھیں یہ بات بڑی کلیرلی ایڈنٹیفائی ہوئی ہے کہ کوئی دو ہزار لوگ جو وہاں سے نکلے وہ اس وقت ٹریک ہوئے جب تلنگانہ کے اندر لوگ پکڑے گئے انڈونیشیا کے اندر گئے یہ تمام لوگ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا چاہے ویڈیو کچھ بھی ہو وہ تو ہندوستان کی کتنے مولانا انہیں یوٹیوب پر ویڈیو ڈالا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ تو کفر کے کو سزا مل رہی چین کو مل رہی ہے ہندووں کو مل رہی ہے امریکہ کو مل رہی یہودیوں کو مل رہی ہے اگر ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں سارا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے خاص طور پر تبلیغی جماعت کی اگر آپ اس وقت ایک کڑی نظر سے اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے بعد میں آئیں گے دیکھیں یہ سٹڈی نہیں کوئی کر رہا کہ تبلیغی جماعت کا منصوبہ کیا ہے میرے فیملی میمبرز ہیں تبلیغی جماعت میں اس لیے مجھے قریبی سے پتا ہے کہ یہ بالکل مجھے سے اردو میں کہتے ہیں دکیانوسی یعنی وہ ساتھویں صدی میں جانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہر پروگرس جو دنیا میں ہوئی ہے اس کو کفر سے اسوشیئٹ کرتے ہیں یعنی ٹوٹھ برش بھی نہیں کرتے یہ لوگ یہ سوٹی لے کے لکڑی کا پیس لے کے اپنا دانت ساف کرتے ہیں کہ ساتھویں صدی کے اندر پروفیٹ محمد اس طرح دانت ساف کرتے تھے اسی لئے ٹوٹھ برش کرنا بھی ایک حرام چیز ہے ان کا لباس آپ دیکھئے ان کے ٹکھنے سے اوپر پجامے ہوتے ہیں ان کی موچھیں نہیں ہوتی ہیں ان کی سی داڑیوں ہوتی ہیں یہ اتنا ارگنائز گروپ ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا انہوں نے حشر کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ کا پاکستان میں جنرل باجوا کے ان سے لنکس ہیں عمران خان کے ان سے لنکس ہیں یہ نیٹورک پوری دنیا میں پھیلا وہ ہمارے ٹورانٹو میں ہے تبلیغی جواب ہر جگہ ان کا ایک ہی کام ہے وہ یہ کہ کسی صورت جو پچھلے دو سو سال تین سو سال میں انڈسٹری ریولیوشن کے بعد جو بھی ترقی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے ہم واپس جائیں پھر اونٹ کے اوپر چل کے آئیں پھر گوئی گدے کے اوپر سواری کریں گاڑی میں نہ بیٹھیں لیکن جب جہاز کام آتا ہے پھر بیٹھ جاتے تارک صاحب آپ کو آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لے کے بہت ساری جو افواہیں پھیل رہی ہیں آپ کے ذریعے کم سے کم جو لوگ اسلام کے نام پر کم سے کم افواہیں پھیل رہے ہیں ان کو آپ کے ذریعے ان متس کو دھراشائی کیا جا سکے آپ ان کی حقیقت دیش کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ افواہوں کا اثر کم ہو سکے ہمارے ساتھ ڈلی کے پور پولیس کمشنر نیراج کمار صاحب بھی آگے ہیں نیراج جی آپ کا بھی سواگت ہے جو سوال میں نے پہلا تارک صاحب سے پوچھا تھا آپ سے بھی وہی پوچھ رہا ہوں ایک ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز پھیلائے گئے ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کو کورونا کے ٹائم میں کمزور کریں کیا آپ کو لگتا ہے کی ایک سازشن ہو سکتا ہے جان بوجھ کے کیا گیا ہو سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے میں اس کے حق میں ہوں اور میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے لیکن نیراج صاحب وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک ویڈیو بنایا جاتا ہے وہ ویڈیو جب شیئر ہو جاتا ہے پریاب سنکھیا میں وائرل ہو جاتا ہے تو اس کا مول سورس اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جان بوجھ کر تاکہ اس کے مول سورس تک پہنچا نہ جا سکے یہ تو اشارہ کرتا ہے کہ جان بوجھ کے کچھ کھیل کرنے کے لئے کیا گیا ہوگا نہیں آپ کن ویڈیو کا ذکر کریں وہ جو تبلیقی جماعت کے سلسلے میں ہیں یا وہ جو تبلیقی جماعت کو ڈیفیم کرنے کے لئے ان کے خلاف ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور ایک کمیونل ڈس ہامنی کا محول بنایا جا رہا ہے آپ کس ویڈیو کی طرف انگیز کر رہے ہیں دنے جو دو الگ الگ چیزیں ہیں تبلیقی جماعت کا معاملہ بلکل الگ ہے اور ٹک ٹک پر جو ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں جو اب ویڈس اپ کے ذریعے ٹک ٹک کے ذریعے ہم آپ کے ذریعے سے اور تارک فتح کے ذریعے سے کچھ کانونی اور کچھ دھارمک جو افواہیں پھیلی ہیں ان کو آج دور کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال نیرد جی اس سلسلے میں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بہت لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے ان دور میں بھی جو گھٹنا ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ ووٹس اپ پر افواہ پھیلائے گئی کرونا کے نام پر پولیس مسلموں کو تنگ کر رہی ہے آپ اس پر کیا کہیں نہیں میں پھر کلیریفائی کرنا چاہوں گا میرا پہلا جو جواب تھا وہ تھا جو جماعت اکھٹی ہوئی تھی نظام الدین میں اس کے بارے میں تھا میں یہ مانتا ہوں کہ وہ جو لوگ اکھٹریت ہوئے تھے وہ کسی سازش کے تحت اکھٹریت نہیں ہوئے تھے لیکن جہاں تک ٹک ٹاک ویڈیو کا سوال ہے وہ نشیت روپ سے ایک سازش ہے جسے کی سماج میں کمیونل ڈسامنی پھیل سکے اور کسی ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں کے ورود کیا جا سکے یہ ڈشٹری طور پر ایک سازش ہے ایک افواہ یہ پھیلائے جاری ہے کہ کرونا کے علاج میں جو جانکاری لی جاری وہ نرسی میں استعمال کر لی جائے گی کیا کہیں گے آپ یہ بلکل غلط ہے اور اس کا خندر ہونا چاہیے اور ایسے ویڈیو پھیلانے والوں کو لوکیٹ کر کے ان کے خلاف سخص کاروائی کرنی چاہیے لیکن تارک فتح اب لوگوں کو کیسے سمجھائیں جو پہلے ہی نرسی اور سی اے اے کی وجہ سے سڑکوں پر اترے رہے دلی میں ہنسہ تک ہو گئی اب ان کو اگر یہ بھڑکایا گیا کہ کورونا کے علاج میں جو آپ سے جانکاری لکھائی جائے گی وینرسی میں استعمال ہو جائے گی دیکھئے میں ایک بات اور کروں جو بڑا افسوس کی مجھے بات سننے میں آتی کہ جنہ صاحب کی دو قومی نظریہ بیٹھ گیا اب ہندوستان میں اب بڑے بڑے آفسرز بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی قوم اور ہماری قوم یہ یہ اتنی بڑی سازش ہے جس کا پچھلے ستر سال سے کوئی نوٹس نہیں لے رہا اسی ڈر میں کہ کہیں ڈس ہارمینی کمینل ڈس ہارمینی نہ ہوں جب ہر جمعے کو وہیں مرکز کے اندر یہ دعا مانگی جائے کہ یا اللہ قوم کافرین پہ مسلمانوں کو فتح ہو یہ کوئی ڈینائی کر رہا ہے یہ تو کرونا وائرس تو اب آیا ہے یہ دعائیں جو ہیں یہ جو ویڈیو ہیں یہ تو مولانا جو ہیں ان کے اپنی زبان کے ہیں کہ کرونا وائرس کافروں کے لیے آیا ہے ہم کو جو مسجد مرنا بھی ہے تو مسجد میں مرنا سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے یہ کسی دوسرے نے نہیں پھیرا یہ تو جس جس برانچ سے بھی ہوں جماعت اسلامی سے ہوں یہ تبلیغی جماعت سے ہوں جمعہ تولیمہ ہند سے ہوں دیو بند سے ہوں بریلی سے ہوں کہیں سے بھی ہوں یہ جو ریلیجیس کیڈر ہوتا ہے ہو گیا کہ مسلمان کی ریپریزنٹیشن صرف ایک مول بھی کر سکتا ہے اس میں آپ لوگ کے میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ مسلمان جب تک کہ اس کی موچ نہ ہو لمبی داڑی ہو اور وہ ایک عجیب آرکیق قسم کی زبان بولے اس وقت تو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ جو مرکز ہے اس کو سیز تو کر لیا جائے کسی کو تو سزا ملے کہ آپ گورنمنٹ کو جھوٹ بول کے آئے کہ آپ ٹورسٹ ہیں آپ ٹورسٹ نہیں تھے جو دو تین ہزار لوگ آئے دنیا بھر سے وہ کہاں کے ٹورسٹ تھے وہ تو مشنریز تھے پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا دو تین ہزار پھیل گئے پھر جگہ آج آپ دیکھئے ڈیٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ ٹریک ہوا ہے تلنگانہ میں لوگوں کو جو پہلے کیسز آئے ہیں اس سے پتہ چلا کہہ رہے بھائی یہ بیک ٹریک کریں تو یہ تو نظام الدین میں جہاں کے ختم ہو رہی ہے بات نظام الدین کے مولویوں سے آپ پوچھیں تو بولے کوئی یہاں تو ایک ہزار آدمی بیٹھا ہوئے اندر دیکھا ساڑھے تین ہزار لوگ ہیں یعنی یہ مذہب کے نام پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے دوسروں کو بلیک مل کیا جا رہا ہے جہاں آپ کچھ قدم اٹھاتے ہیں کسی پر روکنے کے لئے تو بولتے ہیں یہ اسلاموفوبک ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان جماعتوں نے کیا حشر کیا دنیا کی سب سے بیک ورڈ لوگ ہو گئے ہیں ہم میورڈ جہاں سے جماعت نکلی تھی آج انڈیا کا سب سے بیک ورڈ ڈسٹرکٹ ہے ویڈ لویس لیول آف فیمیل لٹرسی یہ تو برس پلیس ہے نا جماعت کی لیکن تارک فتح ہے جی ٹی ایم سی کے ایک پارشد نے کہا اگر مودی صاحب تالی سے کرونا روک سکتے ہیں تو ہم ازان سے کیوں نہیں روک سکتے اب یہ تو کم سے کم لوگوں کو آپ ہی سمجھائیں گے نا کہ تالی کرونا روکنے کے لئے نہیں بجائے گئی تھی اس لئے ازان بھی کرونا روکنے کے لئے نہیں دینی ہے دیکھئے میں ایک بات بتاؤں پروفیٹ محمد نے ہم ہی مسلمانوں سے کہا کہ جب وبا پھیلتی ہے تو جہاں ہو وہیں رک جاؤ باہر نہ نکلو کسی سے ملو نہیں یہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہدایت دے دی گئی ہمیں جو بابونک پلیگ پھیلا تھا یورپ میں میڈل ایجز میں آپ دیکھئے کہ جہاں مسلم مجورٹی شہر تھے وہاں سب سے کم کیجولٹیز ہوئیں کہ جہاں باقی لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے کہ وبا آگئی ہمیں انسٹرکشن تھا کہ جہاں وبا آئی آپ رک جائیں پھیلائیں نہیں اب ہماری دین کے ماننے والے لوگ دنیا بھر میں پھیل رہے کہ جراسیم لیا اور فلائٹ لے کے اڑ گئے کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے کوئی بیٹھا چار ہزار لوگ جراسیم لے کے بیٹھ گئے یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ سٹرکٹ ایکشن لیا جائے کہ مرکز has been taken over seas because it was a source of disease and misinformation جھوڑ بولا گیا حکومت کو یہ ٹوریسٹ نہیں تھے یہ پریچر سے ان کو پریچر کا ویزا لینا چاہیے تھا جو الگ ہوتا ہے ٹھیک نیرد جی نیرد جی نیرد جی اس کا قانونی پہلو کیا ہے اپیڈیمٹ ایکٹ کے تحت جب لوک ڈاؤن ہے اس کے باوجود اگر لوگ نکلتے ہیں باہر اور یہ کہتے ہیں کہ نئی ساہب ہم تو گھر پر نہیں ہم تو باہر ہی جائیں گے ہم تو اکٹھے بھی ہوں گے اور ہم دھارمک جو ہمارا ویکلی کارکر میں وہ بھی کریں گے تو ان پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے ان پر بہت ساری کاروائیوں کی گزائش ہے آپ نے اپیڈیمک ایکٹ کا ذکر کیا آپ نے انڈین پیرل کورڈ کے تحت بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور میں تو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ بھی انوک کرنے کے لیے سوچھاؤ دوں گا کیونکہ اگر کسی کو کسی عام عوام کے صحت کے بارے میں ان کی خوشحالی کے بارے میں چنتہ نہیں ہے اور وہ اپنلی رولز کو فلاوٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم کو سرس کاروائی کرنی چاہیے اور ان کا دارن برانا چاہیے کسیورٹی بھی کاروائی کی جائے تو وہ لازم ہے وہ جائز ہے تارک فتح ایک افوہ یہ پھیلائی گئی ہے یا یہ مانتہ مان لی گئی ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑی تو دعا قبول نہیں ہوگی اب ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ لکڈاؤن میں گھر سے بھی دعا قبول ہو سکتی ہے سر لکڈاؤن میں نہیں آپ جہاں بیٹھیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ یہ کس نے کہا ہم ہوای جہاز کے اندر سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمیں اجازت ہے کہ وہاں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں لیکن داداگیری یہ ہوتی ہے کہ جہازوں کے اندر اب جانماز بچھا کے لوگوں کو ڈسٹرپ کر کے حج کی فرائٹوں پہ آپ دیکھیں کیا حشر کرتے ہیں کیوں باقی سب لوگ ڈر گئے ہیں کہہ رہے بھائی مسلمان ہے یہ پتہ نہیں بلوہ ہو جائے گا چپ کر کے بیٹھے رہو ہمیں ایز مسلم کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں عادی دنیا تو ویسے ہی نہیں مسلمانوں کی عورتوں کو تو اجازت خود مال بھی نہیں دیتے دنیا بھر میں عورتیں مسجد میں جاتی ہندوستان کے اندر عورتیں نہیں جا سکتی مسجد میں یہ کہاں کا قانون ہے کہ مکہ میں جا سکتی کعبہ میں جا سکتی ہیں مدینہ میں جا سکتی ہیں ہندوستان کے مسجد میں نہیں گھες سکتی ایک عورت کیا اس وقت آپ عورتیں مسلمان نہیں ہیں کیا صرف مردی مسلمان ہیں عورتوں کو برکے میں بند کر کے رکھا کہاں دنیا آپ ٹرکی کو دیکھیں انڈونیشیا کو دیکھیں کہاں کہاں لوگ آگے بڑھ گئے ہندوستان جہاں مسلمانوں کو یا پناہ ملی جو بھاگ رہے تھے وہ میدوں سے یا وہ لوگ جنہوں نے ہم پہ آکے قبضہ کیا جیسے بھی آپ دیکھیں ہم تو مائنورٹی ہیں ہمیں تو یہاں کھلی رہنے کی کوئی ایک ہزار سال سے اجازت ہے بلکہ حکومت کر رہے تھے سب پہ تو ہم اب اٹھ کے یہ بولیں کہ ہم ہم نماز سے مسجد نہ پڑھیں گے کیوں جھوٹ بولتی ہیں یہ دادا گیری ہے یہ سڑک بند کر دینا دلی کے اندر میں نے خود دیکھا کہیں نہیں دیکھا پیریس میں دیکھا یا دیلی میں دیکھا سڑک بند کر دی ارے مسلمان نماز پڑھنے ارے کس کی اجازت سے آپ نے سڑک بند کر دی ڈاکہ میں بند کری کیسے دھنائی ہوتی ہے پولیس سے یہاں پولیس ڈر جاتی ہے کہہ رہے مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ پھر کہتے ہیں اسلاموفوبیا جب آپ دوسروں کو دکھ دیں گے عام جو انڈیا کا سٹیزن ہے جو غیر سیاسی ہے ہماری نانے دادی اس ٹائپ کی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ارے کم بخت کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہیں سڑکے بند کیمی ہیں مجھے آپ بتائیے اس کی کیا نوجک ہے کہ یہ باقی چیزیں تو چھوڑ دیا پولیگمی کو آگ تک بٹھائے ہو ہے برکہ بند کیا ہوا ہے اور پوری آدھی 50% مسلم پاپیلیشن کو ایریز کر دیا کہ آپ لوگ ہیں ہی نہیں انسان ہی نہیں ہیں آپ عورتے ہیں ختم کیسے ایکسپٹ ہو سکتا یہ انڈیا میں ایک کانسٹیٹوشنل سیکلل لبرل ڈیموکرسی دنیا کی سب سے بڑی کنٹری جہاں سے آئیڈیاز دس ہزار سال سے نکل رہے ہیں وہاں آپ بیٹھے برکہ ٹولریٹ کر رہے ہیں اور نرسوں کو مار رہی ہیں عورتیں برکہ ہونی ڈاکٹر کی پٹھائی کر دی اور کوئی ابھی تک پڑھا نہیں کیا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں ایک سوال میرا یہ ہے کیا کارنٹین میں نماز پڑھنا ضروری ہے اگر کسی کو کارنٹین رکھا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا بیماری کے لکشنوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کل تصویریں آئی ہیں وہاں لوگ گروپ میں نماز پڑھنے لگے آپ بسترے میں لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں آئیے کسی مولوی کو بلائیے یہاں کیا غلط باتیں کر رہے ہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی بچوں کا فیچر خراب کر رہے ہیں ہندوستان میں کارنٹین میں نماز پڑھنا ارے آپ کو اتنا شوق نماز کا بسترے میں لیٹے میں پڑھ لیں نماز یہ جو کنسپٹ ہے کہ جماعت میں بیٹھ کے پڑھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو خوف آ جائے ارے بھائی دیکھو مسلمان آگئے اب دنگا ہوگا یہ ہوگا فلا ارے کیوں بھائی اپنی انٹیلیکٹ کو سامنے لے کے آؤ کتو نظام الدین صاحب کا ان کو ان کی باتیں فالو کرلو بجائے اس کے کہ you are treating that area as a war path ہم گنڈے ہیں کیا کہ ہم سے ہر کوئی ڈرے زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے یعنی ایران میں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں آدمی مر گئے ہیں وہاں مولوی کہہ رہے ہیں کہ چاٹو وہ جو ہیں مزار ان کے دیواروں کا آپ نے دیکھا ہوگا اور بچارے لوگ مولویوں کی بات سن کے آیت اللہ کی بات سن کے زبان چاٹے ہزاروں مر گئے کوئی عقل نہیں ہے ہم میں کسی سائنٹس ہمارے ہاں نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس کی بات ہم سنیں ہمیں مولویوں کی کیا ضرورت ہے کرونا وائرس کے زمانے میں ہمیں تو ڈاکٹر کی بات سننی ہے سائنٹس کی سننی ہے جو پولیس آفیسر ہے اس کی بات سننی ہے جو بھی الیکٹڈ ہے گورنمنٹ اس کی سننی ہے بجائے اس کے کہ ایک آدمی اپنے ہی ویڈیو میں کہہ رہا ہے ارے بھائی یہ تو اللہ عذاب لا رہا ہے چین پہ اور ہندوستان کے جو وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ان پہ عذاب ہے یہ عذاب جیسے انبیلیو بل ہے کینسر کا علاج اور یہ کوویڈ نائنٹین کا علاج ڈاکٹر کریں گے اوپر سے کوئی نہیں آنے والا بچانے کے لیے ایک سوال اور ہے ایسا ہی جو آپ بوا پھیلیے وہ سوال یہ ہے کہ نماز کیا صرف سارجنک ہو سکتی ہے اکیلے نہیں آپ اس کا جواب دیجئے پھر اگلا سوال میں نیرد جی سے پوچھنے والا ہوں بلکل اکیلے میں بلکل میں تو جماعت میں اب جاتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہاں سیاست ہوتی ہے کیسے میں جاؤں گا اس مسجد میں جاں مولوی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ کافروں کو مسلمانوں کو فتح نصیب کرے کافروں میں ٹیکس پینگ گورنمنٹ سے پیسہ لے کے جس ملک میں کینیڈا میں ہم رہ رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں کہ میں نے ہندوستان میں بھی دیکھا مسجدوں میں میں تو گیا ہوں ہورر کے اندر آتے اور اتنی معصومیت سے لوگ نکل جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں باقی پاپلیشن کو نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں that does not mean کہ ان کو بے وکوف ہمیشہ بنایا رکھیں گے ایک وقت آئے گا جب یہ ببل برسٹ کر جائے گا پھر کس سے آپ پوچھتے رہیں گے کہ بھئی ہمارے سے جاتی ہوئی یا نہیں ہوئی ایک پاکستان بنا کے دس لاکھ آدمی کو مار کے بنگلہ دیش بنا کے بیس تیس لاکھ آدمی وہاں مار کے ابھی تک کیا چین نہیں آئے لوگوں کو اور کتنے منائیں گے پاکستان میرچ کمار صاحب ایک میت یہ بھی ہے کہ کورنٹین کا مطلب ہے جیل بھیج دے رہیں اب لوگوں کو کیسے سمجھائیں کورنٹین کا مطلب وہ ایکانتواس ہے جہاں آپ کو اکیلے رہنا ہے وہ جیل نہیں ہے نیرچ جی میری آواز آ رہی ہے آپ جی نیرچ جی نیرچ جی ایک ایک میت یہ پھیلا دیا گیا کہ کورنٹین کا مطلب ہے جیل بھیج دینا آپ کو اب لوگوں کو کوئی کیسے سمجھائیں کہ ایکانتواس الگ چیز ہے اور جیل الگ چیز ہوتی ہے اب دیکھیں یہ افواہوں کا اور اس قسم کے وچاروں کو پھیلانے کا تو کوئی انت نہیں ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں اور ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں کہ اس پر وشواس بھی کر لیتے ہیں تو یہ وقت ہے افواہوں سے جوجنے کا یہ وقت ہے سماج کے جو شکشت ورگ ہیں وہ جا کر لوگوں کو سمجھائیں کہ اس قسم کی غلط بات کو نہ فالو کریں اور میں تاریخ فتی علیہ صاحب سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں کہ اگر پراتھنا کرنی ہے یا نماز پڑھنا ہے تو وہ آدمی جہاں ہے وہیں کر سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بھیڑ جمع کر کے ایک مزمہ جمع کر کے وہاں پر ہی پراتھنا ہو سکتی ہے یا وہاں پر ہی نماز ہو سکتی ہے تو یہ تو بات سمجھانے کہ یہ لوگوں کو بتانے کی لیکن یہ اوش ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان لوگوں نے کئی ورشوں سے کئی سدیوں سے ایک اندویشواس کا محول پیدا کر رکھا ہے نہ کسی ایک دھرم کا نام لیے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایسے آبسکورینٹسٹ لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں اور خاص کر ایسے موقع پر جبکہ پورے سماج پر ایک اتنا بڑا سنکٹ آیا ہوا ہے سامنے کوئی چیز ہو نیرد جی جس کا پتہ ہو کہ یہ دشمن ہے تو اس سے لڑا جا سکتا ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے افواہ کے معاملے میں کیسے لڑیں گے یہ تو افواہ کے ساتھ کئی دفعہ ہم نوں نے لڑائی لڑی ہے جب ید ہوا ہے تب بھی لڑی ہے اور سمیں سامنے ہم نڑتے رہتے ہیں تو وہی ہمارے سامنے طریقے ہیں وہی ماس میڈیا کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال ٹیلی ویژن کا استعمال اور اگر ایک پٹکلر افواہ ہے تو اس افواہ کے ورد بولنا اور یا سندیش پہنچانا یہ ہماری ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی یہ انسین انیمی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے میں اسے اتفاق نہیں رکھتا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں تارک فتح آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک پریوار میں کسی ایک کو کرونا ہو جاتا ہے تو سب کی جانچ کرنی ضروری ہے اور لوگوں کو اس بات کے لیے سمجھایا کیسے جائے کیونکہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ ایک کے اندر لکشن ہے آپ سب کو گرفتار کر کے لیے جانا چاہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے بیوی ہے ہم we are not allowed to step out یہ میں ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو مان لیا کہ اب ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ نہیں ہے ہمیں کوئی trust کرنا پڑے گا اس میں دھرم کی identity یا رنگ اور نسل کی identity مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کوئی عیسائی ہے مسلمان ہے یا گورا ہے کالا یہ کہاں سے آ گیا مجھے کوئی آ کے یہ کہے کہ مسٹر خطہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے آپ کے وائٹ سیلز ڈاؤن ہیں آپ یہ میں بلائنڈلی ایکسپٹ کروں گا مجھے بلائنڈلی ایکسپٹ کرنا چاہیے ایک پروفیشنل کو ایک پولیس آفیسر کو جو کہے پولیس پارک یو کار آن دیس سائیڈ آئی شوٹ سی ییس یہ آن نیسیسری آرگیومنٹ کے اس کے پیچھے کون ہے نہیں پہلی بات یہ کہ تو بلٹ کریں کچھ اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ میں تو کہتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں پہ پہ ذمہ داری ہے مسلمان پہ کہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر غلط باتیں ہوں اس کو ہم چیلنج کریں اس وقت میڈیا پہ مسلمان جو کمیونٹی لیڈرز ہیں جو لیکھک ہیں جو انٹیلیکچول ہیں فلم ایکٹر ہیں پولیٹیشن ہیں انڈیا میں کمی نہیں ہے ایسے مسلمانوں کی ان کو آکے سٹریٹ بات کرنی چاہیے جو غیر سیاسی بات ہو کہ بھائی یہ ملک ہمارا ہے یہاں سے ہم نے کہیں نہیں جانا اور یہاں پہ جراسیم جو ہیں جو وائرس ہے وہ نہیں چیک کرتا کہ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں وہ اندہ ہے وہ آپ کو مار دے گا اگر آپ نے ایک دوسرے کی بات کوپریٹ نہیں کیا اور ٹرسٹ نہیں کیا آثورٹی کو یہ ذہن میں رکھنا کہ عربی لباس پہننے ہوئے میں تو حیران ہوں کہ وہ آپ کے نظام الدین میں سب عربی لباس پہنے گھوم رہے وہ لوگوں کا لباس جو آپ پہ تھوکتے نہیں ہیں آپ کو ہندی کہہ کہ گھٹیا بات کرتے ان کو آپ آنر کر رہے یہ چیلنج ہے مسلم لیڈرشپ کا چاہے جاوید اختر صاحب ہیں یا عارف محمد خان ہیں یا ہمارے لیفٹین جنرل جو ہیں ان لوگوں پہ اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے بات کریں ٹیلیویجن پہ کہ بھائی اس کا دھرم مذہب پہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کار کا ایکسیڈنٹ جیسے ہوتا ہے تو یہ تو نہیں چیک کرتے کہ اچھا بھائی اندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گیانا آرام جی ہیں اچھا اچھا یہ مسلمان ہے تو میں مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا یہ نوبت آگئی ہندوستان کی اتنی بڑی سیولائزیشن ارے ہم نے تو چیس ہی جاد کیا سر کچھ تو ہماری ویلیو ہے دنیا میں آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں امریکہ کے اندر ہر دوسرا آدمی جو ٹی وی پہ آثورٹی ہے وہ ہندوستانی ہیں اس رکھ دنیا کا سب سے ماناوہ میڈیکل ایکسپرٹ جو ہے وہ سنجے کیا نام ہے نام بھولڈاؤ سی این این پہ جو آتے ہیں آپ پریزیڈنٹ کے ساتھ جو دو تین ٹاپ اورتے ہیں دی آر انڈین تارک صاحب اسی لئے ہم نے آپ کو آج گلایا تھا کہ آپ کے ذریعے کم سے کم یہ جو افواہیں پھیلی ہیں سماج میں جو میتھ ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکے نیرج کمار جی اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے معاملے کے بعد کئی جگہ پولیس تلاش کرنے کے لئے گئی تو ان کے اوپر پتھرا ہوا ایک جگہ فائرنگ بھی ہوئی اور کیول تبلیغی جماعت نہیں یوپی میں بھی کل ایک اور واقعہ ہوا جہاں گاؤں میں پولیس کرمچاری گئے سندے ہونے پر تو ان کو گھیر کر ان کے ساتھ مارا پٹی کی گئی ہنسہ ہوئی ان کے ساتھ اس کو کیسے روکے گا دیکھئے یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا سماج کس طرح سے آہ اینٹی آثورٹی ہو چکا ہے کس طرح سے آہ قائدہ قانون نہیں ماننے کے آدھی ہو چکا ہے اگر ہم اپنے سماج کو اور دوسرے ملکوں کے سماج سے دیکھے جہاں قائدہ قانون کو فالو کرنے میں کتنی آہ کتنی کوشش ہوتی ہے اور ایک ہمارا سماج ہے کہ آثورٹی کہیں بھی کسی کام کے لئے جاتے ہیں تو ان پر اٹھاک ہوتا ہے ان کی بھرس نہ ہوتی ہے اتیادی اتیادی تو یہ ایک ورشو سے ہم لوگ نے ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ جو بھی آثورٹی کہیں اس کا اُلنگن کرنا ہے ان کو ان کا ویروت کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت اپھل ٹاسک ہے اور جتنی سکتی ہو اور یہ سکتی کرنے کا ابھی موقع ہے کیونکہ سب لوگ سمرتر میں ہوں کہ اگر ہم کوئی سکتی کریں کوئی کڑی کاروائی کریں تو لوگوں کا ساتھ ہوگا چاہے وہ کسی بھی بھاگ سے کیوں نہ ہو تو یہ وقت آگیا ہے کہ لوگوں کو جو قانون کا اُلندن کرتے ہیں یا آواز کٹ گئی سر آپ کی سمپرک شاید کٹ گیا ہے نیرچ کمار دلی کے پور کمیشنر وہ جانکاری دے رہے تھے وہ سوال اٹھا رہے ہیں ان لوگوں پر جو ایسی پر پر پولیس پر حملے کر رہے ہیں اور سہیوگ نہیں کر رہے ہیں کچھ سوالوں کے جواب ہم تارک فتح کے ذریعے ضرور لوگوں تک پہنچ آنے کوشش کر رہے تھے لیکن اس سمئے دلی کے مکھے منتری ارون کے جانکاری دی ہے آپ کو سنوا دیتے انہوں نے کیا بتا ہے اس کے 384 کل تک یہ 293 تھے تو پیشلے 24 گھنٹے میں 91 اور پیشنٹ کرونا کے بڑھ گئے ہیں دلی میں کرونا کی وجہ سے ٹوٹل پانچ ڈیتھ ہو چکی ہیں کل تک چار تھی پیشلے 24 گھنٹے میں ایک ڈیتھ اور ہوئی ہے اور وہ بھی جو مرکز سے جن مریضوں کو نکالا گیا تھا ان لوگوں میں سے ایک ویکٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ کہہ رہے کہ کرونا سے مرنے والا شہید ہو رہا ان کو کیسے سمجھائیں ان کو نہ سمجھائیں آپ ایک بات کریے نظام الدین کے جن مرکز ہے اس کو سیل کر دیجئے خالی کروا دیں اور یہ وقت ہے ایکشن کا پھر دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ مورانا سعید صاحب اور دنیا بھر کے جو لوگ ہم پہ اوپر سے بیٹھ گئے ہماری ریپریزنٹیشن کرنے آپ آپ نظام الدین کے اندر مرکز ہے اس کو سیز کر دی جی ناصر وہ جگہ وبا کی پیدائش ہے بلکہ وہاں سے ہندوستان کے خلاف یعنی ہندوستان کی اتھارٹی کے خلاف ہندوستان کی پولیس ہندوستان کے پرائم مینیسٹر ہندوستان کے پارلمنٹ ہرے کے خلاف وہاں جھوٹ اور سازش کا گھر تھا وہ آئندہ کوئی مولوی نظر آئے جس نے ویڈیو بنایا ہو میں آپ کو ایک ویڈیو میرے پاس آیا ہے جس جو مجھے اڈریس کیا انہوں نے کہا دو انڈین بچے ہیں وہ ہس ہس کے کہہ رہے ہیں ویلکم کرونا وارس ویلکم یعنی برین واش کر دیا بچوں کو کہ ہندو تمہارا دشمن ہے اور صرف تم ہو اور اوپر اللہ ہے ختم اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی سروس میں فنا کر دیں یعنی زندگی شروعی موت کے بعد ہوتی ہے یہ پڑھا دیا بچوں کو کہ زندگی شروعی ہوتی مرنے کے بعد تو وہ تو مرنے کے لئے بیٹھا ہوا نا ستر سال سے آپ ٹرلڈرٹ کر رہے یہ نانسنس وورڈ بینک کے چکر میں کہ شابانوں کو بتائیے یاد کریے کیسے ابینڈن کیا ہم نے صرف اس وجہ سے کہہ راجی گاندی کی اردگر گھومتے تھے کانگریس میں جی وی سولڈ آؤٹ اوومن ٹو اپیز دیز ملہ یہ ستر سال کی بیماری ہے سر یہ کرونا وائرس تو اب آیا ہے یہ ملہ وائرس جو تھا اس کو روکے گا اور میں بار بار کہتا ہوں اللہ کا اسلام ہے ملہ کا اسلام ہے اندی اندر اللہ کا اسلام چلنے کوئی نہیں دے رہا اکثر اکثر آپ اس بات کو کہتے ہیں لیکن اس سمیں مسئلہ دھرم سے اتر ہے اس سمیں مسئلہ یہ ہے کہ دیش کو ایک جھوٹ رہے ہے ایسے سمیں پر جب دیش کرونا سے لڑ رہا ہے تو دیش سازشوں سے اور دیش افواہوں سے کیسے لڑے گا اس لیے ضروری ہے کہ سب ایک جھوٹ رہے اور اس بات کو یاد رکھے کہ بیماری دھرم یا جات دیکھ کر نہیں آتی نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے